ایک بار ایک گروہ اپنے چیلے کو بولتا ہے کہ پتر جاؤ جنگل سے لکڑی لے کے آب بارش ہونے واری ہے چیلہ سوچتا ہے اگر جنگل میں گیا بارش ہوگی بھیگ جاؤں گا کہیں شیروں نے کھا لیا تو یا سوچ کے اپنے گروہ کو جباب دیتا ہے کہ گروہ جی میں جنگل میں جاؤں گا آپ کی طرف میری پیٹ ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ میری پیٹ آپ کی طرف ہو گروہ سمجھ دو گیا لیکن خود جنگل میں جاتا ہے لکڑی لے کے آتا ہے لکڑی لے کے جیسے آتا ہے تو بارش ہونے لگ جاتی ہے بارش شاہت تپس میں لگ جاتی ہے جیسے ہی شاہت تپس دی ہے پھر وہ اپنے چیلے کو بولتا ہے جاؤ پتر شاہت کو ٹھیک کر گیا پھر چیلہ سوچتا ہے شاہت کے اوپر جاؤں گا کہیں گر گیا اور ٹو ٹار کی ہڈی تو بڑی مشکل ہو جائے گی پھر وہ اپنے گروہ کو بولتا ہے گروہ جی میں شاہت کے اوپر اور آپ اس شاہت کے نیچے تو میں آپ کے سر کے اوپر چڑ جاؤں گا ہوں اس لئے میں شاہت پہ نہیں چڑ سکتا ہے پھر گروہ خود ہی شاہت پہ جاتا ہے شاہت ٹھیک کر کے نیچے آتا ہے کھانا بناتا ہے کھانا بنانے کے بعد پھر اپنے چیلے کو بولتا ہے پتر آؤ پرشادہ تیار ہے پرشادہ شاکل ہو پھر وہ چیلا ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہے گروہ جی دو حکم میں نے پہلے آپ کے توڑ دی ہے اگر یہ بھی حکم توڑ دیا تو بڑا پاپ ہو جائے گا اس لئے پرشادہ تو شاکل لیتا ہوں